اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج میں ڈیلی روڈنگ فوڈ میں آلو اور چکن کے کباب بنانے جاری ہوں چلے چلتے ہیں ریسی بھی کی طرف یہ ڈیڑھ کلو آلو ہیں جو میں نے اس کو بائل کر کے اچھی طرح سے چھیل کے میں نے رکھ لیا ہے اور یہ چار ٹیبیلی سپون بریڈ کنز ہیں اور چار ٹیبیلی سپون کون فلاور ہے اور یہ آدھا کلو چکن ہے جو میں نے کالی مرچیں اور نمک ڈال کے اچھی طرح سے بائل کر کے اور میں نے اس کو اس طرح ریشہ بنا کے رکھ لیا ہے یہ حرادھنیا ہے ایک گھڑی حرادھنیا ہے اور ایک ہری مرچ ہے جو میں نے اس طرح چاپ کر کے رکھ لیے ایک درمیانے سائز کی پیاز ہے یہ بھی میں نے چاپ کر کے رکھ لیے اور یہ کالی مرچے ہیں یہ کالی مرچے ہیں آدھی ٹیبل اسپون آدھی ٹیبل اسپون یہ گرم مسالہ ہے ایک ٹیبل اسپون کٹیوی مرچے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ آدھی ٹیبل اسپون پیسیوی مرچے ہیں اور یہ دھنیا ہے دھنیا ہے یہ پساوặہ گرم مسالہ ہے آج دے بلی سپون 고 anger یہ سابو دھنیا ہے جو میں نے اس طرح کوٹکے رکھ لیا ہے اور یہ زیرا ہے جو میں نے اس طرح دردرہ کر کے رکھ لیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے گلاس کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے بارک بارک کے طرح کچھلوں گی اس کو اچھی طرح سے بہت موٹے موٹے نہیں رکھنا ہے اس کو بلکل بارک کر کے مسلنا ہے یہ دیکھیں میں نے آلو اس طرح سے اس کو گلاس کی مدد سے اس طرح میچ کر لیے ہیں اور یہ میں اب اس کے اندر کون فلاور ڈال لیوں اس سے ٹوٹیں گے نہیں اور اچھے بنیں گے کواب اور یہ کون فلاور ڈال لیوں جیتے بھی مسالے ہیں سب اس کے اندر شامل کر دوں گی اور میٹ مسالے آپ لوگ اپنے حساب سے لیجئے گا یہ رمضان کی سپیشل لیج ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا یہ دیکھیں شامل کر دیں گے شامل کر دیں گے اگر آپ لوگوں کو میری ریسی بھی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور جو نئے دیکھنے والے ہیں میرے چینل کو وہ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا یہ رمضان کی سپیشل لیج ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا رمضان میں بہت زبردست بنتی ہے میں نے اس طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے ہاتھوں کی مدد سے اب میں اس کے ہاتھوں میں نے آئل لگا لیا ہے اور نمک مرچ بلکل میں نے اپنے حساب سے رکھئے گی اور آپ لوگ بھی اپنے حساب سے رکھئے گا ہاں چاٹ کا مسالہ بتانا بھول گئی تھی میں نے اس کے اندر آدھی تیبری سپون چاٹ کا مسالہ بھی ڈالا ہے اور ایسے کر کے بنائیے گا بہت زبردست بنتے ہیں اگر آپ اس کے اندر چاہیں تو اور سبزی بھی ڈال سکتے ہیں شمرہ مرچ ہے آل کی پیاز ہے اور جو بھی ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح بنائیں اگر آپ لوگ اس طرح بنانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح بھی بنالیں اچھی طریقے سے یہ دیکھیں آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اس طرح بھی بنالیں ہری چٹنی کے ساتھ رائتے کے ساتھ بنائیے گا رمضان میں بہت اچھی ریسٹی پی ہے اور بہت اچھے کباب بنتے ہیں اس کے میں آپ کو تلیئے ہیں اور میں آپ کو یہ میں نے اوئل کرم کرنے کے یہ رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ ڈپ پرائی نہیں کریے گا یہ دیکھیں بہت تیز اوئل نہیں رکھئے گا گرم پلٹ دیا ہے یہ دیکھیں کتا پیارا کلار آرہا ہے آپ لوگ افتار میں بنائیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے تھوڑے موڑ دانے سے یہ دیکھیں ٹوٹیں گے نہیں اگر آپ نے کم ڈالے تو یہ ٹوٹ جائیں گے پھر آپ کو انڈہ لینا پڑے گا اس کو اچھی طرح انڈے کو پھیٹیے گا اس میں ڈپ کریے گا پھر بریک ٹرمز میں لگا کے پھر اچھی طریقے سے اس کو فرائی کریے گا اگر جس طرح میں نے بتائیے آپ کو کونٹیٹی آپ اسی طرح بنائیں گی تو یہ دیکھیں ٹوٹیں گے نہیں خوبصورت کلر آیا ہے آپ لوگ یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا آپ لوگ میرے کہنے سے ضرور افطار میں بنائیے گا بہت زبردست ریسیپی ہے جب آپ بنائیں گے تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور جو نئے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریے گا یہ دیکھیں یہ زبردست بنائے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے کہ بس کھانا شروع ہو جائیں جوزی اور زبردست یہ دیکھیں ہندر سے کتنے نرام اور سوفٹ یہ دیکھیں کیچپ کے ساتھ ٹرائی تے کے ساتھ آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی کل تک کیلئے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے مجھے